آپ ہیں SPS ہندی کے ساتھ دوستو پچھلے ہفتے خبر آئی تھی کہ سرکار نے گولڈ کوسٹ اور پرت کو ریجنل علاقے میں شامل کر دیا ہے اس کا ارث یہ ہوگا کہ پچیس ہزار ستھان جو ویزا کے لیے الگ سے ریجنل علاقوں کے لیے گھوشت کیے گئے ہیں ان میں یہ جگہ بھی شامل ہو جائیں گی لیکن اس پورے پہلو کا ایک تقنیقی پکش بھی ہے ریجنل ایریا اور ریجنل سینٹر دو الگ الگ کٹیگریز بنائی گئی ہیں سرکار نے گوشنا کی ہے کہ اب آسٹریلیا میں مائیگریشن پرپس سے تین طرح کے علاقے ہوں گے پہلا سیڈنی میل بون اور بریسمن جو تین بڑے شہر ہیں اس کے بعد ریجنل سینٹرز اور سٹیز اور تیسری کٹیگری ہوگی ریجنل ایریاز کی یہ تینوں الگ الگ کٹیگریز ہوں گی اور ان تینوں میں مائیگریشن پرپس سے کچھ فرق بھی ہوگا آئیے ان باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں میل بون کی مائیگریشن ایکسپرٹ چمن پریت سے چمن آپ کا سواگت ہے یہ بتائیے جیسا کی خبر آ چکی ہے کہ گولڈ کاؤسٹ اور پرٹ دونوں اب ریجنل ایریاز میں شامل ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے بیویک جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا ریجنل ایریا کی دیسینیشن تھی جو میجر سیٹیز تھی چھوڑ کے ان کو باقی سب ایریاز کو ریجنل ایریا کہتے تھے جس میں کی پرٹ گولڈ کاؤسٹ ایڈلیڈ سارے شامل تھے ابھی جب سے یہ نیا سٹرکچر اور جو نئی ویزرز کے اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں کیوں نے دو پارٹ میں اس کو بریک کر دیا ہے ایک میجر ریجنل سینٹر کہلاتا ہے اور ایک ریجنل ایریا کہلاتا ہے تو جو سٹیز ان ایجر ریجنل سینٹر ہیں اس میں پرٹ، ایڈلیڈ، گولڈ کوسٹ، سانشائن کوسٹ، نیوکاسل، جیلونگ آپ کا ہوبارٹ، وولنگونگے سارا انکلوڈ ہو گیا ہے اور جو آپ کی میجر سٹیز ہیں وہ تو ہیں ہی سیڈنی، بریزبن، ملبرن ان کو چھوڑ کے جو ایریاز ہیں وہ ریجنل ایریاز ہیں آپ نے کہا کہ دو الگ الگ حصوں میں بارٹ دیا گیا ہے جی بالکل ریجنل ایریاز ہی دو طرح کے ہوں گے جی بالکل ایک ریجنل سینٹر کہلائے گا اور ایک ریجنل ایریا کہلائے گا تو اس میں اب ڈیفرنس کیا ہوگا ڈیفرنس دونوں میں جو سمانیتا ہوگی وہ تو یہی ہوگی کہ جو ریجنل کی ہماری پچیس ہزار سیٹیں ایلوکیٹ کی گئی تھی وہ ان دونوں میں باٹی جائیں گی پریوریٹی پروسسنگ دونوں ہی ریجنل ایریاز اور ریجنل سینٹرز کو ملیں گے دونوں جو ریجنل ایریاز ہی جسے ہم رول بھی کہتے ہیں وہ دونوں ایریاز اور سینٹرز دونوں ایکسس کر پائیں گے اب ایک جو مانر سای ڈیفرنس ہے وہ ہے جو انٹرناشنل سٹوڈنس میجر ریجنل سینٹرز میں پڑ رہے ہیں جیسے کہ آپ کا Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Newcastle, Wollongong, Geelong, Hobart یہ سارے جو ایریاں ہیں ان میں جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ریجنل یونیورسٹیز میں ان کو ون ایکسٹرہ یئر آف پوست سٹاڈی ورک ویزا جو ہماری ٹی آر ہوتی ہے وہ ایک سال ادھک ملے گی اور جو بچے ریجنل ایریاں میں پڑھ رہے ہیں انہیں دو سال ادھک پوست سٹاڈی ورک ویزا ملے گا یعنی چار سال بلکل اوکے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے جی یہ بہت خوش خبری ہے اور جیسا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا before we move on ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو ریجنل ایریاز ہیں ان میں ڈاما کی priority negotiation یا ڈاما کی option بھی ہوگی فیوچر میں تو یہ میں ایڈ کرنا چاہتی تھی تو جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ Perth اور Gold Coast کافی disappointed تھے جب ان دونوں ایریاز کو ریجنل میں انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ جو ہماری ویسن آسٹریلیا گرومنٹ ہے انہوں نے کچھ دن پہلے announcement کی تھی اگر ہم نے around 17th of October کے آس پاس جس میں انہوں نے کچھ changes announce کیے تھے اپنے graduate stream میں پہلے جو state nomination کی stream تھی Perth اور Western Australia کی وہ صرف higher education کے لیے accessible تھی اور جو announcement آئی تھی اس کے حساب سے جو wet sector ہیں جو آپ کے certificates جس میں include ہوتے ہیں اللے کورس ہے وہ سارے جو بچے وہاں Western Australia میں وہ سب وہ courses بھی پڑ رہے تھے وہ بھی state nomination کے لیے eligible ہو جائیں گے ایسی گھوشنا ہوئی تھی اور یہ گھوشنا یہ جو changes ہیں یہ آپ کے December سے لاغ ہوں گے December 2019 سے اور ایک اس کے long گھوشنا تھی کی جو work experience کی requirement ہے Western Australia میں وہ ابھی international students کے لیے 12 months work experience کی requirement ہے plus a job offer for another 12 months جیسے وہ reduce کر کے graduates کی requirement 6 مہنے کی work experience کی کر دے رہے تھے یا پھر 6 مہنے کا employment contract دونوں نہیں تو this was a very very welcome move جو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ Perth کی state nomination ہے وہ achievable ہو جائے گی لیکن اگر اگر Perth اور Gold Coast not so much but Perth specifically اگر include نہیں ہوتا تو اس چیز کو achieve کرنا کافی مشکل ہو جاتا یا ایسا کہلے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ کافی welcome news ہے سب کے رہے ہیں تو ایک یہ تو بات ہوئی کہ students کو کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں اس بات کے اس کے علاوہ جو skilled migrants ہیں hopeful ہیں جو skilled migration کے تحت ان کو کیا لاب ہوں گے دیویک اگر ہم Perth کی جو list ہے جس دیکھیں اور ابھی جو list ہے اسے دیکھیں یا جو queensland کی list ہے اس پہ کافی variety of occupations available ہیں ایسی کئی سارے occupations جو کئی دوسرے states میں نہیں ہیں so اس سے فائدہ ان کے لئے یہ ہوگا کہ یہ جو visas ہیں وہ priority processing میں جائیں گے تو جو hopefuls ہیں ان کے لئے chances بڑھیں گے so it's a very systematic process جو انہوں نے plan کیا ہے کہ it's a requirement and it's a push in line with the government's stance کہ جو migrants آ رہے ہیں ان کی entry ہی ان states میں ہو and then in the longer run ان کو وہ state nomination ملنے میں بھی easy ہو تو وہاں پڑھیں وہاں کام کریں وہاں پہ اپنی پی آر ملنے میں easy ہو انہیں لیکن چمن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک contradiction ہے سرکار کی اس policy کے تحت جو regional areas میں ان areas میں migrants کو بھیجا جائے جہاں لوگوں کی ضرورت ہے جہاں development کی ضرورت ہے تو Perth اور Gold Coast جیسے جو بہت بڑے شہر ہیں اب اگر ان کو بھی آپ regional center بنا دیں گے تو زیادہ تر لوگ یہاں جانا چاہیں گے کیونکہ یہ بہت ہی established جگہیں ہیں تو وہی بات پھر آ جائے گی کہ ان جگہوں پر کون جائے گا ان چھوٹی چھوٹی جگہوں کی بات جو ہو رہی تھی بیویک آپ سے بلکل سہمت ہوں بہت یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے سمارٹ مووگ ہے سرکار کا جو انہیں split کر دیا گیا ہے جو regional center اور regional area بنا دیا گیا ہے ریجنل area میں جانے سے کافی لوگوں کو attraction ہے کہ وہاں ڈاما کی possibility بنتی ہے وہاں ایک ایکسٹرا سال کام کرنے کو ملے گا تو ون یار ورث ویزا ایکسٹرا ہے وچھ اس گھوڈ اناف اور مجھے لگتا ہے ویویکی ابھی ان areas کی probably capacity بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنے migrant rush کو handle کر پائے so it's a very systematic flow جو جیسا انمان لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی push ہو رہا ہے زیادہ لوگوں کو ان centers میں ریجنل centers میں بھیجنے کے لیے اور دیرے دیرے وہ trickle down ہوگا ہمارے ریجنل areas میں جب وہ تھوڑے اور developed اور اس influx کو handle کرنے لائق ہو جائیں گے چلیے بہت بہت دھنیواد یہ جانکاری دینے کے لیے جانکاری دینے کے لیے آپ کا سمودھائے آپ کی باتیں SBS ہندی لائک کریں شیئر کریں یا کامنٹ کریں SBS ہندی کو فیس بک پر فالو کریں سنید سنید